اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نماؤنے ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس نیو ریمالیوی کی ویڈیو ملتا ہوں بھئی ایسا کہ ہمیں تمہیں لینے میں دیکھا ہے میرزا علی اہلین جو بند کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کے جو بڑے ہیں عشر علی تھانوی صاحب کے بارے ہم بات ہو رہی ہے کہ بھئی آگے لکھا ہوا ہے ناؤس بللہ بھی کہ بھئی پہلے وہ اپنا اسلام ثابت کریں ٹھیک ہے یہ کلمے کی بات ہے علماء دیوباند کو یہ نہیں پتا تھا کہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں ہیں اس میں پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر اشرف علی تھانوی کو جب اس کے مرید نے خط لکھا کہ میں خواب میں پڑھ رہا ہوں اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہمہ صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی اور بداری میں بھی بے اختیار پڑھتا ہوں جب یہ خط لکھا گیا تو اشرف علی تھانوی کا کام تھا نا کہ اگرچہ تو بے اختیار تھا لیکن اللہ سے ڈر کہ اتنا بڑا شکان تیرے تھے فیٹو ہو گیا ہے تو اس نے کہا نہیں تسلی ہے کہ تیرا پیر یعنی میں متبع سنت ہیں اس لیے میرے نام کا تو نے کلمہ پڑھا ہے تو کیا اشرف علی تھانوی کو نہیں پتا تھا کہ اسلام کی بنیاد کلمہ پہ اور میں کلمہ پہ اٹیک کر رہا ہوں اور اگر آپ کے ماں باپ علمی ہو تو ان کو کہے کہ کیا چشتی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ نہیں کلمانا کیونکہ حضرت ابوبکر عمر رسمانو علی جب کسی کو مسلمان کرتے تھے چیک کرنے کے لیے پہلے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھواتے تھے تو آپ کے اببے کیوں پڑھاتے رہے ہیں آپ لوگوں کو پہلے اپنا اسلام ثابت کرنا ہوگا پھر آپ لوگ ہم سے قرآن عدیس میں بات کریں آپ کے کلمے ہم سے ڈیفرنٹ ہوئے ہیں یا کہ یہ کلماتِ کوفر ہیں جب وہ کہیں کلماتِ کوفر ہیں وہ بزرگ بہت اچھے تھے کفر باک کے گئے ہیں تو ان کو کہیں اگر وہ کفر باک کے گئے ہیں تو رفاہ دین کے معاملے میں اگر ڈنڈی مار گئے ہیں تو چھوٹی ڈنڈی ہے تو ڈنڈا مار گئے گئے ہیں تو جی گئے یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے انہوں نے کلمے کے بعد کہ بھئے شروع تھانوی نے یہ کلمہ پڑھایا پھر اس نے بولا گیا یہ صحیح ہے یہ جو بھی ہے آپ کو سب سنایا اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہی ایک کلمے والی بات برینیو پر بھی کی جاتی ہے اور یہی ایک بات دیوبندیو پر بھی کی جاتی ہے اب یہ آپ نے جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میں ہمیں پتا ہمارا ہماری ویڈیو ہر شرکہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب اس کی بڑھائی تو کار نہیں رہے یہاں پہ جسٹ ایکسپین کرتے ہیں کہ بھئی چیز اس نے یہ بات کی ہے اب اس کا جواب دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے کومنٹ میں بتائیں اپنی رائے تاکہ لوگوں کو پتا جلیں کون سچ پہ ہے کون جھوٹ میں کون حق پہ ہے کون نہیں سیمپل سی بات ہے تمہیں گے تو میرے ویڈیو کو پسند ہے اس کو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو آپ کو ملوں گا ایک اچھی سنے کے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ